امید و دو ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیریت و عفیت سے رکھیں حفظ و عمان میں رکھیں قرآن کو ہماری دلوں کی بہار بنا دے قرآن کو ہماری غموں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالی ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں جنت الفردوس میں دے جائے ہمیں ہمارے پیاروں کو سات جنت میں رکھیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کی صدقہ جاریہ بنائے ہمارے بچوں کو ہمارے صدقہ جاریہ بنائے آمین آج ہم لیسن سٹارٹ کریں گے سورة لقمان کی آیت نمبر ٹوالف سے نائنٹین تک اس میں ہم ویٹو ویٹ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد رکھنا یاد کرنا ہمارے لیسان ہو اللہ تعالی ہمارے ہر کوشش کے بدلے میں بڑھا چڑھا کیا چڑھتے آمین شروع کرتے ہیں سورة لقمان آیت نمبر ٹرل حضر اللہ من الشیطان الرجیم ولقد اور البتہ تحقیق آتینہ دی ہم نے حمزہ تایار اٹورڈ حمزہ تایار اٹورڈ جب آتا یوٹی کر کے آتا ہے حمزہ پہ جیسے کھڑی زبر کے ساتھ تو اس کے مطلب آتینہ دی ہم نے لقمانا لقمان کو الحکمہ حکمت ان یہ کے اشکر شکر کرو اگر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لیکن جب ہم یعنی کہ نون کی زیر کو شین کے جزم سے ملائیں گے لیکن جب ہم اس کو بریک کر کے پڑھتے ہیں وائٹ وائٹ ٹرانسلیشن کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں ان یہ کہ حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اقارڈن ٹو تھرڈ لیٹر اگر یہاں پہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہو تو حمزہ پہ ہم پیش لگا کے پڑھتے ہیں اور اگر تھرڈ لیٹر پہ زیر یا زبر ہو تو ہمیں زیر لگا دیتے ہیں تو ہم کہیں گے اشکر شکر کرو اشکر جو ہے فیل امر ہے جسا کسی کو آرڈر دیا جارہا ہے فیل امر کہتے ہیں اس کو اشکر شکر کرو اللہ اللہ کا اس میں ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ جو جب شکر ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی جب بھی شکر کر لفظ آتا ہے اس پیشلی تجب ہم فیل میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد لام اہ ہوتا ہے آگے تو ہمیشہ اکثر دیکھیں گے آپ لام آتا ہے اس کے بعد کہ لی اشکر لی یا اشکر لا اس کا مطلب ہے کس کا تو یہ آپ اس کو ہم دیفرنٹ ایگزامپلز میں بھی دیکھ لیں گے یہاں پہ ہی دیکھ لیں انشکر یہ کہ شکر کرو اللہ ہی اللہ کا یہاں پہ ہم اللہ کے لیے نہیں کہیں گے یہ اس کا مطلب بھی یہی کہ کس کا شکر ادا کرو شکر کرو اللہ ہی اللہ کا اسی دہا یہاں پہ آگے بھی دیکھ لیں ومن اور جو ہوایور یشکر شکر کرے فا انما تو بے شک یشکر وہ شکر کرتا ہے لی نفسی اپنی نفس کے لیے تو یہاں پہ تو ہم لی کی ٹرانسلیشن لیے کر رہے ہیں ورنہ ویسے یہ یہ کہ اپنی نفس یہاں پہ لیے کی ٹرانسلیشن ہے مگر یہ اس کے ساتھ ہی آتا ہے کہ کس کا شکر ادا کرتا ہے کس کے لیے انشکر لیلہ یہ کی شکر ادا کرو اللہ کا آگے ایگزیمپل میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزیمپل میں جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت 152 ہے اس میں ہے فذکرونی اذکرکم وشکرو لی اور شکر کرو میرا تو یہاں پہ میرا یعنی کہ اس کے بعد لام آتا ہے شکر کے بعد اس کے علاوہ ایک اور ایگزیمپل دیکھتے ہیں یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے اس میں بھی یہاں پہ ہے کہ حضرت جب سلمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آسمائے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں یا شکری اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ شکر کرتا ہے لی نفسی ہی اپنے ہی نفس کے لئے تو لی اکثر اس طرح آتا ہے اس کے بعد اس میں آگے بھی ایک ایگزیمپل ہے یہیں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کلیر ہو جائے بات آیت نمبر اگلی آیت ہے یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 14 میں 14 میں بھی ہے انشکور کے شکر کرو اور یہ وہی ہے اشکور پڑھیں گے اس کو فیل امر لی میرا تو یہاں پہ بھی دیکھیں اس کے بعد لی ہے پھر اور کس کا شکر دے کرو ویلی تو یہ لی بھی کے تعلق اسی سے کہ شکر کرو کس کا والدین کا اپنے والدین کا تو بس یہ ایک پوائنٹ ہے ایک شاہ جیسے انٹرسٹنگ لگتا ہے چیز پڑھ نہیں کیونکہ بار بار ہم یہ قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کس کے ساتھ ہی آئے گا انشکور للہ یہ کہ شکر کرو اللہ کا ومن اور جو کو یشکر شکر کرے شکر کرے فا انما تو بے شک یشکر ہو وہ شکر کرتا ہے تو اس میں میننگ ناشکری ہوتا ہے ناشکری کرے فا اننا تو بے شک اللہ اللہ غنیجن بہد بے نیاز حمیدن خوب تعریف والا ہے وعد اور جب قولہ کہا لقمانو لقماننے قولہ کے بعد جب مرفوع حالت میں ہو جیسے اس نے پیش لگاوا ہے یہ مرفوع حالت ہے تو جب قولہ کے بعد فیل کے بعد مرفوع حالت ہو تو ڈور ہے کہ قولہ لقمانو کہا کس نے لقماننے تو اس میں نیکی ٹرانسلیشن ہوگی اور جب بھی قافہ لام روٹ ورڈ کے فوراں بعد جیسے یہاں پی آرہا ہے لی آئے یا لا آئے لی یا لا آئے تو اس میں ہوتا ہے کس سے کہا جیسے قولہ لقمانو کہا لقماننے کس سے کہا تو لی کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں اس میں لبنی ہی اپنے بیٹے سے ہی کی ٹرانسلیشن اپنے ہوگی ابن ابن بیٹے کو کیسے ابن کا روٹ ورڈ ہوتا ہے با نون اور یا یہ آپ بنی اسرائیل سے یا بنی آدم سے یاد ارکھیں اس روٹ ورڈ کو با نون یا روٹ ورڈ ہوتا ہے ابن کا وہ ہوا وہ ہوا جبکہ وہ وہ کی ٹرانسلیشن زیادہ دور ہوتی اور یعنی کہ ان لیکن کبھی اقارڈن ٹو ٹیکس ہم دیکھتے ہیں جبکہ یہاں لانکے بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے جبکے اگر جملہ بنائے وہ از اور جب اچھا از جو ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیں از کا لفظ بھی جب کی ٹرانسلیشن ہوتی اور ازہ جب ہوتا ہے اس میں بھی جب کی ٹرانسلیشن ہوتی فرق کیا ہے ازہ جو ہے وہ فیوچر میں بات لے جاتا ہے اور از پاسٹ کی بات کرتا ہے جیسے یہ جب ہے ٹرانسلیشن ہوتا ہے لیکن پاسٹ میں جیسے ہم کچھ چیز ریکال کریں یاد کرو اس طرح ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے قسم میں یا حضرت ابراہیم کے میں از یوز ہوتا ہے کیونکہ ریکالنگ کے لیے پاسٹ کا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور کہا جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ جَبْكَهُو تو یہاں پہ جب کے کی ٹرانسلیشن ہے تو چاہیے تو اس میں مارک کر لیا کرے تاکہ کوئی ٹرانسلیشن جات کرنے میں آسانی ہو وَهُوَ جَبْكَهُو یعِذُوہُ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے اس کو ہم ڈیک کر کے ٹرانسلیشن جات کریں گے روٹ ورڈ اس کا وَهُوَ سے یاد رکھنا آسان ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وَهُوز کر رہا تھا وَهُوز کہتے ہیں جو نصیحت کرنے والا ہو تو روٹ ورڈ یہی ہے وَهُوَ عَنزو یا جو ہے یہ وہ کی ہے یعِذُو وہ نصیحت کر رہا تھا کس سے کر رہا تھا اٹریچ پرناؤن ہے اسے کر رہا تھا تو دو پرناؤن ہے ایک انسائیڈ دور ہے جو یعِذُو وہ نصیحت کر رہا تھا اب کسے کر رہا تھا وہ ہے اسے کر رہا تھا بیٹے کو یا بنی یا اے میرے بیٹے یا بنی یا کی ٹرانسلیشن اے بنی یا میں ایک جو ہے بیٹے کے لیے ہے یا یعنی روٹ وڈ آپ دیکھیں بانون یا ہے تو بانون یا روٹ وڈ ہے تو ایک یا پہ تشدید ہے اس کا مطلب اس میں دو یا ہے تو ایک یا جو میرے کی ہے یا بنی یا تو یا پہ تشدید میں میرے چھپا ہوا تھا یا بنی یا اے بللہ ساتھ اللہ کے ان شرک بے شک شرک لَظُلْمٌ یقیناً ظلم عظیم بہت بڑا وَوَسْئِنَ 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 وَسْئِنَ اسی سے ہوتا ہے جب ہم انسان جب وسیعت کرتے ہیں تو اس میں ٹرانسلیشن وسیعت ہی ہوتی ہے کیونکہ انسان بھی بیسیکلی مرنے سے بلے تاقید کرتا ہے یہ چیز اس کو دینا تو وسیعت ہوتی ہے لیکن ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی یہاں پہ تاقید کی طرح کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس روٹ ورڈ کی نسبت ہوتی ہے اور سینہ اور تاقید کی ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے الانسانہ انسان کو آگے بڑھت کے پہلے اور یہ آیت تکھتے ہیں بی والدئی ہی ساتھ اپنے والدین کے بی کی ٹرانسلیشن سے اپنے کہاں سے آیا ہی ساتھ اپنے والدین کے بریکٹ میں بتا دے کس چیز کی تاقید کی احسان کی حملت ہو اٹھایا اسے حملت اٹھایا ہو اس کو حملت جو ہے یہ فیل اس کے مطلب ہے کیری کرنا تو کیری تو بیر اور جب اس کے ساتھ تو پرگننسی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بیوی کو کیری کرنا تو حمل اس کو کہتے ہیں اردو میں بلکہ ہم حمل ٹھہرنا حاملہ بھی کہتے ہیں پرگننٹ وومن کو تو یہ یوز ہوتا ہے حملت اٹھایا اسے کیری کیا اسے تو یہ فیل ہے ماضی کے سیغے میں تاکساکن موننس کی ہے کیونکہ حملت ہو اٹھایا اسے امہو اس کی مانے امہو پہ پیش ہے امہو اس کی مانے وہنن علی وہنن کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے وہن روٹ ورڈ ہے وہنون کمزوری ویکنس کے لئے ہوتا ہے بریکٹ میں بتا دیا کہ سہتے ہوئے کے میننگ ہے وفصالہو اور دودھ چھڑانا ہو ہوا اس کا فصال ویننگ کے لئے کہتے ہیں فاصاد لام روٹ ورڈ ہے فصال قرآن میں تین دفعہ آیا ہے اور اس کی میننگ ہے ویننگ یعنی دودھ چھڑانے کا مل ہو تو یہ ایکشن ہے فصال دودھ چھڑانا تب ہی ٹرانسلیشن اس کی چھڑانا جیسے کسی ایکشن کا نام ہے دودھ چھڑانا ہو اس کا دودھ چھڑانا ہوا اس کا اس بچے کا فی عامین دو سال میں عینی کی جو ساؤنڈ ہے یہ دو کی ہوتی ہے جیسے عربی میں تسنیہ کا سیغہ ہوتا ہے واحد و جمع کے علاوہ تو آنی یا آینی کی سائن جیسے مشرقین و مغربین اسی طرح جنتین آین تو آینی اور آنی ٹو کے لیے آتا ہے تو اس لئے فی عامین دو سالوں میں یہاں پہ رکھ کے ہم اس کی ایکزیمپلز میں ڈیفرنٹ آیتیں دیکھتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر ففٹین کافی ایسی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ووسینا اور ہم نے تاقید کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی تو تاقید کی انسان کو بیوالدے ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس چیز کی بریکٹ میں آگیا اس نے سلوک کی احسان کرنا حملت ہو اس کو اٹھایا حملت اس نے اٹھایا اسے یعنی کہ ماں نے اٹھایا اکیریڈ ہیم امہ اس کی ماں نے اٹھایا اس کو یہاں پہ قرحن ہے وہاں پہ ہم واحناً علاوہن پڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ فیصالوہو بھی ہے فیصال کا لفظ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ فیصال کا مطلب کہ ہے ویننگ آف ہم یعنی دودھ چھڑانا اس کا تو یہاں پہ آپ نے چیزیں کچھ چیزیں دیکھیں جو ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے سورہ احقاف کی آیت امہر فیفٹین فیصال کا لفظ ادھر آیا قرآن میں تین دفعہ ٹوٹل آیا ہے دو دفعہ ہم نے دیکھ لیا پھر یہاں پہ سورہ مریم کی آیت نمبر چار ہے اس میں جب حضرت ذکریہ نے دعا کی اس میں واحن کا لفظ آیا ہے مگر یہ فیل کی طرح آیا ہے واحنا کے ویکنڈ کمزور ہو گئیں گے تو یہ واحنا ویکنس کے لیے ہے مگر یہ فیل ہے اور جب ہم اس میں پڑھ رہا ہیں وہ یہ جو ہے واحن یہ اسم ہے ڈبل زبر ڈبل زید نکزارہ آپ کو تک ویکنس کی ملی وہنن ڈوٹ وڈ وہنن آن آوحنن کمزوری بھی کمزوری سہتے ہوئے وافی سال ہو اور دو چھڑانا ہوا اس کا فی عمینی دو سال میں ان کے دیت اشکر شکر کرو لی میرا والی والی ڈائک اور تمہارے والدین کا یعنی کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرو الیہ طرف میری ہی الیہ میں الہ کا ایک یا ہے اور ایک یا میرے لیے ہے یعنی کہ جسا ایک یا کی ٹرانسلیشن ہے میرے الیہ طرف میری ہی المصیر پلوٹنا ہے مصیر قرآن میں بہت دفعہ روٹ وڈ سعودی آ رہا ہوتا ہے میننگ ریٹرن کی ہوتا ہے کہ میری طرف پلوٹنا ہے وہنن اور اگر جاہ داکہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ یہاں پہ ہم اس کو بریک کریں گے جاہ دوں میں سٹرگل کرنا آتا ہے سٹرائف کرنا کوشش کرنا تو جاہ دا میں جو آل تاخر میں کھڑی زبر دیکھ رہی ہے آپ کو اس میں ڈوئل کا سیغہ آ رہا ہے عربی میں جیسے ایسے ہوتا ہے کہ آگے جیسا قولہ اس نے کہا قولہ ان دونوں نے کہا جو ڈوئل کا سیغہ ہوتا ہے تو یہ جاہ دا وہ دونوں کوشش کریں تو تب یہ دونوں کی میننگ آئے اس کی وجہ سے جاہ دا دونوں کوشش کریں اور کس کے ساتھ کا اٹیچ پڑنا ہونے تمہارے ساتھ تو دونوں جو ہے اس فیل کے اندر آگئے اور کا اٹیچ پڑنا ہونے تمہارے ساتھ کریں وَإِن جاہ دا دونوں کوشش کریں کہا تمہارے ساتھ عَلَى اس پر انہیں اس بات وَرْعَنْكِ تُشْرِقْ تم شریک کرو تم شریک کرو بھی میرے ساتھ مَا اسے جو لئیسا نہیں لکا تمہیں بھی جس کا علم کوئی علم یہاں پہ رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں یہ قرآن میں اور کہاں پہ اس طرح آیا ہے اس کی میننگ ہے کہ دونوں تمہارے اگنس سٹائف کریں اس بات پہ کہ تمہیں وہ کوشش کریں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ نظر آتا ہے یہ چیز یہ بھی اس میں بھی دیکھیں سورہ انکبوت کی آیت ہمیں ایٹ ہے اس میں وصینا اور ہم نے تاقید کی ہدایت کی انسان کو والدان کے ساتھ اس نے سلوک کی اور اگر جاہدہ کا دے بوت سٹائف اگنسٹ یو تو جاہدہ کا میں بھی اس میں دیکھیں علیف دیکھ رہا ہے آپ کو اور کھڑی زبر بھی کبھی ایسے جیسا بھی ہم نے پڑھا جاہدہ میں کھڑی زبر تھی دونوں ایک ہی بات ہے دونوں میں تسنیہ کا سیخہ آجت ہے دونوں تم پہ دباؤ ڈالیں تمہارے خلاف کوشش کریں تاکہ تم شرک کرو بلکل علموص یہی ہے آیت فَلَا تو نہیں تُتِعْهُمَا ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا تو یہاں پہ سورہ انکبوت کی آیت نمبر ایٹ علموص یہی ہے بھی علم کوئی علم فَلَا تو نہیں تُتِعْهُمَا تُتِعْهُمَا تُتِعْت تاکت ہوئی تم کی تم اطاعت کرو اطاعت کا روٹ پر ہوتا ہے تاوہ عین تُتِعْت تم اطاعت کرو فعلے نہیں ہیں کہ تم نہیں اوبے کرو ہمَا ان دونوں کو دونوں کے لئے آتا ہے ہمَا پرورل کے لئے ہمَا آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا اور ساتھ رہو ان دونوں کے صَاحِبْهُمَا ان دونوں تو آگیا یہ جیسے صَاحِبْهُمَا بھی کیا ہے فعلِ عمر ہے صَاحِبْ کے ساتھ رہو جو یہ صحبت ہوتی ہے کمپینینٹ جو اس کے مطلب کہا صَاحبَ یو صَاحِبُ اس کے میننگ ہوتا ہے تو کی کمپنی جس طرح صحبت رکھنا کمپنی رکھنا تو یہاں پر یہ قرآن میں دو دفعہ اس فعل سے یعنی اس روٹ ورڈ سے اس طرح فعل آیا ہے یعنی اس باب میں دو دفعہ اس طرح آیا ہے جس کے میننگ ہے تو کیپ کمپنی ایک دفعہ یہاں پر فعلِ عمر صَاحِبْ ساتھ رہو کیپ کمپنی ہمان بودھ آف دن یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ کو یہ اس کے علاوہ سوئے قحف میں قحف میں آیت نمبر سیونٹی سکس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اللہ علیہ السلام نے خیزہ سے کہا تھا کہ اگر میں کوئی سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد فعلہ تو نہیں تو صاحب نی کیپ می ایز ایک کمپینین اب مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا تو ساتھ نہ رکھئے گا تو صاحب نی تو صاحب یو صاحبو یہ قرآن میں دو دفعہ اس طرح آیا ہے ایک دفعہ یہاں پر کیپ اس کی میننگ ہوتا ہے تو کیپ کمپنی ساتھ رکھنا تو یہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ساتھ نہ رکھے گا مجھے اور ایک دفعہ یہاں پہ وہ صاحب اور ساتھ رہو ہما ان دونوں کے دنیا دنیا میں معروفاً بھرے طریقے سے وطوے اور پیروی کرو یہ بھی کیا کہ فعل امر آگیا جیسے صاحب بھی فعل امر تھا صاحب ساتھ رہو وطوے اور پیروی کرو سبیل یعنی کہ انابت کے بعد الہ آئے تو اس کا مطلب کس کی طرف رجوع کرو ریٹرن کرو کس کی طرف انابہ جو رجوع کرے الیہ میری طرف تو اس میں میری کہاں سے آئے یہاں پہ تشدید ہے سب میں ستہ آ رہا ہے تو یہاں پہ تشدید میں میری چھپاوا ہے الیہ میری طرف ثم پھر الیہ طرف میری ہی مرجعو مرجعو لوٹنا ہے کم تمہارا مرجع جو ہے اسم ہے اس لئے ٹرانسلیشن ایکشن کے نام کی طرح کریں گے لوٹنا ہے مرجعو لوٹنا ہے کم تمہارا فا انبیعو کم فا پھر انبیعو میں حمزہ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے میں روٹ ورڈ کے نونبہ حمزہ نونبہ حمزہ روٹ ورڈ جب فیل کی طرح آتا ہے نبیعو کر کے اس کے مطلب ہوتا ہے تو انفارم فا انبیعو پھر میں انفارم کروں گا پھر میں بتاؤں گا اٹیش پرونون کم تمہیں تم سب کو بتاؤں گا بیما وہ جو کن تم تھے تم تعامل ہوں تم عمل کرتے نائے تابع سکسچین یا بنیہ اے میرے بیٹے انہاں بے شک وہ وہ آگے دیکھیں گے کیا چیز ہے ان اگر تکو ہو وہ شے بریکٹ میں بتا دی وہ شے یعنی کوئی چیز کے لیے آ رہے تو اس میں ہا کی زمیر اس کی طرف ہے تکو جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ سے آپ کو لگتا ہے یہ قرآن میں کم نظر آئے گا مگر اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واؤ نون کانا یکونو کون فا یکون یا کانت کافی طرح اس کو قرآن میں دیکھتے رہتے ہیں مگر یہ اس طرح کالی کاف بھی رہ جاتے ہیں کبھی کبھی اور کیونکہ یہ کچھ ڈیفرنٹ کائن اس کو فیلے ناقص کہتے ہیں ایکشولی کانا یکونو کو تو اس کے اندر کچھ چینجز آ جاتے ہیں جو نورمل نہیں ہوتے تو مگر یہاں وہ قرآن میں ہمیں کم نظر آتا ہے ہم اس کی اگزیمپل دیکھ ہو کی ٹانسلیشن یہ کاف سے ہو رہا ہے اور تا جو ہے بے شک وہ ان اگر تقو ہو وہ تو وہ کی ٹانسلیشن کس سے آئی تا سے مونس کی تا ہے کیونکہ سارے مونس کسی ہیں اس سے آگے اس شیع کے لحاظ سے آجا قرآن میں اور جگہ ہم دیکھیں جہاں پہ خالی کاف رہ گیا اس روٹ ورڈ سے آجا یہاں پہ تو اناب کی اگزیمپل ہے سورہ راب کی آیت نمبر ٹوئنڈی سیون میں بھی ہے کہ اللہ کہہ دیجئے کہ بیشک اللہ تعالی بھٹکاتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایے دیتا ہے اپنی طرف جو بھی رجوع کرے ٹرن بیک کرے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم بھی اس کی طرف رجوع کرنے والے بنیں آمین سورہ مریم کی آیت نمبر نائن ہے اس میں سورہ مریم میں تین دفعہ ایسا چیزیں نظر آئیں گے ہمیں ایک دفعہ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس سے پہلے وَلَمْ اَرْنَهِ تَقُوْ تَتُمْ يُو وَرْ تو اس میں تَا تُمْ کی ہے یہ والی تَا اور کاف جو ہے وَعی کاف وَان نون روٹ ورڈ وَرْ کے لیے یو وَرْ شیعہ کچھ بھی تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر نائن میں کہ تکو ادھر ایک دفعہ یوزوا پھر سورہ مریم کی ہی ایک اور آیت ہے سورہ مریم کے آیت نمبر ٹوئنٹی اس میں بھی اسی طرح ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ وَلَمْ اور نہیں اَقُو آئی ایم حمزہ آئی جو ہے حمزہ جو ہے آئی کا ہو گیا میں اور کو وی کانا کا کو رہ گیا خواہدی آئی ایم بغیہ کہ میں کوئی ایسے نہیں ہوں بغیہ یعنی کہ کوئی بدکار عورت نہیں ہوں یہ اَقُو رہ گیا اس کا اور سورہ مریم میں یہ ایک اور اگھی ایک ایک dev out ہے اگر اس میں ہے کے نہیں ہے سورہ مریم کی ایک اور اگزیمپل ہے یہاں پہ آیت نمبر 67 میں کہ جب انہوں نے اور نہ تھا وہ اب یا کی ٹرانسلوشن وہ ہو گئی اور کاف یا ور ہوتا ہے جیسے ٹھیک تو صرف یہ اگزیمپلز بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسلوشن یاد کرنے آسان ہو جاتا آپ کو لگتا ہو قرآن میں یہ اور جگہ پھر نظر آتا ہے تو آپ کو پھر ٹوڑا انٹرسنگ بھی لگتا ہے سبحان اللہ انٹکو اگر ہو وہ یہ تامونس یہ ہو شے مثقالہ وزن برابر حبتن دانے کے مثقال ساقاف لام روٹ وڈ ہے سقال وزن کو کہتے ہیں برڈن کو مثقالہ کی مینی ہوتا ہے وزن برابر یہاں پہ حبہ ہے دانے کے گرین کے مثقالہ ذراتن ہم اس میں پڑھتے ہیں نا سورہ زلزال میں مثقالہ ذراتن خیرن جرا تو ہم اس کی طرح ٹانسیشن کرتے ہیں کہ ذرے کے برابر وزن تو مثقال کی ٹانسیشن وزن برابر کر کے کیا جاتا ہے اور حبتن تو قرآن میں مثقالہ حبتن دو دفع ہے جیسے یہاں پہ ہے وزن برابر دانے کے اگر ہو وہ شے وزن برابر دانے کے من خردلین اور دانا بھی کسیس کا رائی کے خردل خردل جو ہے قرآن میں دو دفع ہے بکل دو دفع ہے اور دونوں دفع ایک ہی اسی طرح کی آیت میں مثقالہ حبتن یہ فریز بھی دو دفع ہے خردلین بھی دو دفع ہے رائی کے دانے کے برابر ہوگر وہ چیز فتہ کن فا پھر تا وہی مونس کی ہے ٹانسیشن سوری تا کی ٹانسیشن ہے وہ کن وہی روٹور جیسے تھا کافوانون والا روٹور یہاں پہ کن رہ گیا فتہ کن پھر ہو وہ تو کن کی ٹانسیشن میں ہو گیا فی سخرتن کسی چکٹان میں اب یہاں پہ ہم رکھ کے دیکھتے ہیں ایک اگزیمپل اس کی سورہ انبیاء میں آیت نمبر فورٹی سیون ہے اس نے یہ اس طرح ملتا ہے کہ وہ انکانہ اور اگر ہوگا مثقالہ حبتن وزن برابر دانے کے سیٹ کے من خردلین رائی کے مسترد کے تو ہم اس کو لے آئیں گے تو یہی مثقالہ حبتن من خردلین یہ ایک دفعہ قرآن میں اور آیا ہے بس سورہ انبیاء میں آیت نمبر فورٹی سیون میں اور کبھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تاں مثقالہ ذررتن آئے ہیں اور یہاں پہ سخرہ بھی قرآن میں ایک دفعہ اور ہے سورہ اکہف میں آیت نمبر سکسی تھری میں جب حضرت موسیٰ اور حضرت خیزر کا قصہ تھا جب وہ وہاں پہ پہ پہنچے تھا تو انہیں کہا کہ میں جب پہنچ جاتا سخرہ کی طرف یعنی روک کی طرف تو قرآن میں دو دفعہ سخرہ ہے روک کے لیے ایک دفعہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے سورہ اکہف میں آیت نمبر سکسی تھری میں اور ایک دفعہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فاتکون پھر ہو وہ فی سخرتن کسی چٹان میں روک میں او یا فی سماواتی او فی الاردی آسمانوں میں یا زمین میں یعتی لے آئے گا یعتی کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تایا حمزہ تایا کا روٹ ورڈ جب اکیلہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو کم آنا لیکن جب اس کے بعد بھی آ رہا ہو جیسے یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو برنگ یعنی کہ لانا تو یہاں پہ حمزہ تایا روٹ ورڈ سے یعتی آیا یع کی ٹرانسلشن ہے وہ یعتی وہ لے آئے گا اب چونکہ آگے آ رہا ہے کون لے آئے گا اللہ تعالیٰ کا نام آگے لفظ جلالہ آ رہا ہے تو اسی لئے ہم ٹرانسلشن کریں گے یعتی لے آئے گا بیہا اسے اللہو اللہ برنگ کی ٹرانسلشن ہو جائے گی اس بی کی آئے تو ٹرانسلشن نہیں کرتے اس بی کا تعلق اسی سے ہوتا ہے کہ اس کے ڈرنگ کے میننگ اس کے لئے آتا ہے کسی اس کو لے گا وہ اس شیئے کو جس سے ساری مونس کی ضمیر جس کے لئے یہ سوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا بہت باریک مین ہے اللہ تعالیٰ کے نام لام تعفیٰ روٹ وڑے قرآن میں اور جگہ بھی نظر آتا ہے بہت باریک مین ہے خبیر فوبہ خبر ہے یا ابنیہ اے میرے بیٹے اقم قائم کرو السلاطہ نماز مر اور حکم دو اقم بھی جو ہے فیل امر ہے کسی واحد کو دیا جا رہا ہے جسے اقم قائم کرو السلاطہ نماز وعمر اور حکم دو حمزہ میم رار اٹھ وڑ ہوتا ہے اور یہ بھی فیل امر ہے وعمر اور حکم دو بالمعروف نیکی کا ون ہاں اور روکو ون ہاں بھی جو ہے فیل امر ہے واحد مذکر کو جب دیا جا رہا ہے اور اٹھ وڑ تو روکنے کا ہوتا ہے نون ہایا نہیں ہا مردوں میں بھی کہتے ہیں جب نہیں نہیں تو اس کا کیا مذکر روکتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں نہیں تو اس سے یاد کریں ون ہاں اور روکو آنی المن کر برائی سے وصبر اگلا فیل امر امر ہے صبر کرو علا اس پر ماں جو اسابق پہنچے تجھے اسابا یو سیبو پہنچنے کے لئے آتا ہے سوادوہ بار اٹھ وڑ ہوتا ہے انہ دالکہ بے شکی ہے من عظم الامور حمد کی کاموں میں سے یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں عظم الامور میں سے ہیں عظم الامور عظم اور امور امور معاملات میٹرز جیسے اور عظم حمد کو کہتا ہے مردو میں بھی عظم کا لفظ یوز کرتے ہیں عظم کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمت سے کہ عظم سے کام لو اچھا عظم الامور کر کے بھی قرآن میں یہ اس طرح فریز تین دفعہ ملتا ہے یہ والا فریز جو ہے عظم الامور یہ دونوں ملا کے تین دفعہ ملتا ہے دیکھتے ہیں ہم کہاں پہ ہے یہ سورہ اشورہ آپ کی آیت نمبر فورٹی تین آتا ہے وَلَيْمَنْ سَبَرَا اور جو کوئی سبر کرے وَغَفَرَا اور ماف کر دے تو بے شک یہ لَمِنَ عظم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہے مہترز آف ڈیٹرمنیشن تو یہاں پہ ایک دفعہ آیا ہے یہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر فورٹی تین میں پھر ایک دفعہ یہ قرآن میں آلِ عمران کی آیت نمبر وَانْ ایٹی سکس میں بھی آیا ہے اس میں بھی آخر میں آیا ہے کہ تصبیرو اگر تم صبر کرو اور تتقوی اور تقویٰ کرو تو یہ عظم الامور میں سے ہے مہترز آف ڈیٹرمنیشن ہمت کے کاموں میں سے ہے تین دفعہ عظم الامور آیا تینوں ہم نے دیکھ لیا ان تینوں میں اگر ہم کومن دیکھیں تو صبر آ رہا ہے سبحان اللہ یعنی باقی کام کچھ کچھ چینج ہے تینوں آیتوں میں مگر صبر تینوں میں کومن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کنٹرول کرنے والا بنائے آیت میں ایٹین دیکھتے ہیں وَلَا وَنَا تُسْعَعِرْ تم موڑو سواد آئین را روٹ ورڈ ہے تا تم کی ہو گئی قرآن میں یہ روٹ ورڈ ایک ہی دفعہ ہے صرف یہیں پہ تو ٹرن کے میننگ ہے تُسْعَعِرْ تم موڑو تم ٹرن کرو خدہ کا اپنا گال قرآن میں یہ روٹ ورڈ خدہ چیک کے لئے گال کے لئے تو صرف یہیں پہ آیا ہے یہاں پہ آیا ہے اور باقی ایک جگہ پہ اخدود کر کے آیا ہے جہاں پہ ہم سورہ بروج میں پڑھتا ہے نا قُتِلَ اصحاب الاخدود کہ مارے گئے گڑھے والے تو گڑھا بھی شاید چیک میں بھی گڑھا اس سے کوئی تعلق ہوگا اس کا کہہ چیک پہ بھی جو وہ ہستے ڈمبل پڑھتا گڑھا پڑھتا ہے تو شاید اس سے کوئی تعلق ہوگا وہ الگ الگ نہیں ہے اخدود میں وہاں پہ آئے ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ اور ایک دفعہ یہاں پہ چیک کے لئے تو یہ سمجھیں یہ بھی ادھر ہی نظر آئے گا آپ کو اور یہ بھی یہ تو صرف ایکسکلوسیولی یہیں پہ نظر آئے گا سواہ دعین را تم ٹرن کرو اپنے گال لن ناسی لوگوں سے چلو تا تم کیوں گی میمشن جا روٹ ورڈ ہے مشی کا چلنے کا میمشن جا ولا تمشی اور نہ تم چلو فی الارضی زمین میں مرحہ اکڑ کر اتراک ہے مرحہ کا روٹ ورڈ یہی ہے میم رحہ یہ قرآن میں توٹل تین دفعہ آیا ہے روٹ ورڈ مرحہ روٹ ورڈ میم رحہ دو دفعہ اسی طرح آیا ہے اسم کی طرح جیسے اکڑ کے اتراک اور ایک دفعہ فیل کی طرح آیا ہے دیکھتے ہیں اس کو سورہ اسرہ بنی اسرائیل کی آیتم ہے 37 میں ہے ولا تمشی نہ تم چلو ورڈ فی الارضی زمین میں مرحہ ورڈ انسولنس اکڑ کے نہ چلو زمین میں تو یہاں پہ بھی یہ والا جملہ یوز ہوا ہے سورہ اس میں اور اس کے علاوہ ایک جگہ تم رحون کر کے اس فیل کی طرح بھی آیا ہے قرآن میں لیکن اس کے بھی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک جگہ تم رحون کر کے بھی نظر آتا ہے قرآن میں ان اللہ بیشک اللہ لا يحبو نہیں وہ پسند کہتا مختالن خود پسند مختالن کا روٹ ورڈ ہے خوا یا لام یہ روٹ ورڈ مختلف سا ہے دکھنے میں مختال دکھ رہے تا اصل میں باپ کی ہے کیونکہ خود پسند اپنے خیال میں خود پسند اپنے خیال میں خود کو پسند کر رہا ہے امیجنیشن میں ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ ہوتا نہیں ہے تو مختالن خود پسند یہ قرآن میں ٹوٹل مختال جو ہے یہ تین دفعہ ہے اور تین میں سے اور جب آئیے فخور کے ساتھ آئے ہمیشہ فخور یعنی یہ دونوں کومبینیشن آئے تھری ٹائمز یہ بہت کومبینیشن آئے مختال اس کے ساتھ ہی آتا ہے مختالن خود پسند وہ اچھا سمجھتا ہے فخور فخر جتانے والا فخور اردو میں بھی ہم کہتے تھے جانی کہ جاتے جو خود کو اچھا سمجھتے ہوئی پھر فخر بھی جتاتا ہے تو دونوں چیزیں آباس میں ریلیٹڈ ہیں اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں ہے سورہ حدید کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹری میں بھی اسی طرح آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اہر مختالن فخور کو مختالن سیلف دلیوڈڈ یعنی خود کو جو اچھا سمجھنے والا خود پسند فخور فخر جتانے والا بوسٹر جو ہے فخر لوگوں کے سامنے جتانے والا تو ایک دفعہ یہاں پہ آئے ہے اور ایک دفعہ سورہ نساء میں آیت نمبر ٹھئی سکس میں بھی ہے آخر میں کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّو اور ہمیشہ تین اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیرگی کے اظہار کیا کہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ جو بھی کوئی ہو مختالن فخورہ کے دونوں چیزے ساتھ آئیں ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ہم فخر جاتا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں ہٹا دے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں کر دے جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے آمین وقصد ومیانہ روی اختیار کرو قاف ساد دال روٹ ورڈ ہے وقصد بھی فیر امر ہے جیسے کرو یہ فیل کی طرح قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے کہ موڈریٹ ہو وقصد میانہ روی اختیار کرو اس روٹ ورڈ کے میں یہاں پہ اختیار کرو موڈریٹ رو فی مشی کا اپنی چال میں مشی کا جو ہے یہ اسم کی طرح آیا ہے اوپر ہم نے اس کو تمشی پڑھاتا والا تمشی فی الاردی تو اس میں تھا نہ تم چلو تو وہ فیل کی طرح آیا تھا سیم روٹ ورڈ میم شن جا لیکن یہاں پہ یہ روٹ ورڈ اسم کی طرح قرآن میں یہ روٹ ورڈ اسم کی طرح صرف یہی پہ آیا ہے مطلب ایسے میانہ روی اختیار کرو قافصہ دال روٹ ورڈ میانہ روی کے لیے تو بی موڈریٹ کے لیے قرآن میں اور جگہ کہاں پہ نظر آتا ہے یہ سورہ لقمان کی ہی آیت نمبر 32 میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف فمنہم تو ان میں سے کوئی مقتصد موڈریٹ ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے مقتصد قافصہ دال روٹ ورڈ مقتصد موڈریٹ کے میننگ میں ایک دفعہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے اور ایک دفعہ مائدہ میں آیت نمبر 66 ہے اس میں بھی ہے کہ مکتصدہ موڈریٹ میانہ روی کرنے والے تو میانہ روی کے لیے ہم نے دیکھ لیا قافصہ دال روٹ کو اس طرح فیل امر کر کے یا فیل کر کے کہیں پہ آیا ہے وقصد تو بی موڈریٹ کے فیل امر میانہ روی اختیار کرو فی مشی کا اپنے چال میں وغبود اور پست رکھو غین دود دود روٹ ورڈ وغبود یہ بھی فیل امر ہے اور پست رکھو لوور رکھو من سوٹ اپنی آواز کو سوٹ اردو میں بھی اسوات سوٹ یوز ہوتا ہے تو آواز کے لیے تمہاری آواز کو غین دود روٹ ورڈ ورڈ چار دفعہ میں سے دو دفعہ آواز کے ساتھ یوز ہوا ہے اور دو دفعہ بسر کے ساتھ جیسے آنکھیں جھکا لینا جب آنکھوں کے ساتھ ہوگا تو اس کے میننگ ہے جھکا لینا اور جب آواز کے ساتھ ہے تو پست رکھنا یعنی لوور کرنا تو یہاں پہ ایک دفعہ یغدونہ جو لوور کرتے ہیں پست کرتے ہیں اسوات اپنی آوازوں کو یہاں پہ بھی ساتھ کے ساتھ یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے تو اس میں پست رکھنا لوور رکھنا آتا ہے اور باقی دو دفعہ یہ اس میں آتا ہے بسر غز بسر کے لیے انہ بے شک انکرہ سب سے زیادہ نہ پسند دیدہ ایک ایک سپر لیٹیو ڈگری ہے انکرہ بے شک اس میں تقدیل کا سیغہ ہے جس طرح اکبرو زیادہ بڑا ہے ازغرو زیادہ چھوٹا ہے ازلم زیادہ ظالم ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے اس میں تقدیل کا سیغہ مگر کی وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن سپر لیٹیو ڈگری میں جیسے ناپسندیدہ انکرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے یہاں پہ اس طرح انکرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آوازوں میں سے آواز ہے الحمیر گھدے کی ڈونکی کی ہمیر ہمار حمر قرآن میں ڈونکی اس کے لئے آیا ہے یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک اس کی اگزمپل اور دیکھ لیتے ہیں سورہ نحل کی آیت نبی ایج میں نظر آتا ہے والخیل والبغول والحمیر اور ڈونکی تو حمیر بھی پرورل ہے تو ڈونکی کی ٹرانسلیشن ہے ہمار بھی پرورل ہے البتہ آواز ہے الحمیر گھدے کی یہاں پہ ہمارے لیسن کمپلیٹ ہوا اس میں جو بھی کمی کو تاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کام کرنے کی توفیق اتھا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق اتھا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے اچھا سلوک کرنے کی توفیق اتھا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے جو کہ عظم الامور میں سے ہے ربنا تقبل منا انکا انتا السامیو العلی و تبعلینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیرکا و اتوب لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ